ہیلو اسلام علیکم گائز تو بہت دنوں کے بعد ہم آر چکے ہیں واپس اور جیسے کہ ہمارا شوڑ دی چیمپئن اینڈ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہمیں ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جو میں نے انسٹرگرام پر کوشن آنسر میں لگائیتے جس جو آپ لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں تو انہی سوالوں کے آرم جواب دینے والے ہیں تو آئیے بینہ کسی ٹائم میں اس کی ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو پہلا سوال ہے کہ آپ کی بڈے کب آتی ہے یہ سوال پوچھا ہے تو میری تو پاجون کو آتی ہے بڈے اور میری بڈے آتی ہے تھائٹی آف چلائے ہدا چل گیا ہوگا تو دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں تو دوسرے سوال ہے کہ یوٹیوب کی ایڈیٹنگ میں کتنی ٹائم لگتا ہے کتنی دیل لگتا ہے تو یوٹیوب کی ایڈیٹنگ جیسا کہ آج ہم بنا رہے ہیں یہ ویڈیو کم از کم دو سے تین دن تو لگائیتے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ جو آپ کو ویڈیو ملے گی ہے دو دن بعد ملے گی اور ویڈیو بنانے میں اس کو ایڈٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے پہلے لیپ ٹاپ میں جاتی ہے پہلے موبائل میں جاتی ہے تو یہ سب ٹائم لگتا ہے اس لئے دو دن کم از کم دہے گا تو اگلیس ہوا رہے کہ سیزن ٹو کب آئے گا تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے سیزن ٹو نہیں آئے گا سیزن ٹو کا ابھی ہم نے کوئی سوچا بھی اتنا نہیں ہے آپ لوگوں نے کمنٹ میں بہت پول بھی کیا تھا اس میں بھی آیا تھا کہ سیزن ٹو لائیں تو انشاءاللہ آئے گا سیزن ٹو بہت چل لیکن ابھی تک کوئی اس کا نہیں ہے اور ہم سیزن ٹو اچھے طریقے سے لانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بہت چلے گا بہت چلے گا نیو چلنگز ہوگے اور ٹیم کے نام ہوگے تو بہت سائے چیزیں ہوگے کوئسے نمبر فور ہے کہ یوٹیوب کب سٹارٹ کیا مطلب ہم نے یوٹیوب کب چینل بنایا تو ہم نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا دس میں دوہزار بیس کو ہم نے پہلی ویڈیو دائی تھی اپنی انفرمیشن اور آپ نے ایک حال سے کسنے مہینے ہوگئے ہیں دو مہینے ہوگئے ہیں دو سے تین مہینے ہو چکے ہیں اور بہت اچھا رسپانس بھی مل گیا تو چلتے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے کہ دی چیمپین کا نام کس میں رکھتا کیسے رکھتا دی چیمپین کا نام ہم نے کیسے رکھتا تو دی چیمپین کا جو نام ہے وہ ہم نے اس نے سوچا تھا لیکن انسپائر ہم جو ایک شو آتا تھا چیمپین کا اس سے ہم انسپائر ہوئیتے اور ہم نے سوچا تھا کہ کچھ الگ نام رکھنا ہے تو چیمپینز کو ہم نے دی چیمپین بنا دیا تو اسر میں یہ تھا کہ بھائی دیکھتا تھا چیمپینز اور میں جیسے وہ گیم شو وغیرہ تو ان دونوں کو ہم نے کمبائن کیا نام تو دی چیمپین لائے اور ان کے کونٹینز مطلب گیمز کھیلے تو ملا کے دی چیمپین بن لیا جس کا ٹائٹل میں جیت چکا تھا بیاد ہوگا آپ کو تو کوشن نمبر سکس ہے یہ سوال بہت پوچھا گیا یہ شو سکرپٹڈ ہے یا ریال دیکھیں یہ شو ہنڈرڈ پرسن ریال ہے کوئی بیس میں سکرپٹڈ چیز نہیں ہے لیکن کچھ سورت میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اپیسوڈ نمبر 7 تھا اس میں بلو دی بال چیلنج بلو دی بال چیلنج تو بلو دی بال چیلنج میں جیسے ہم نے شوٹ کر لیا بھائی نے چیلنج پر فرم کر لیا لیکن پیچھے سے کچھ آواز آگیا جیسے بھائی بھزر گئی تو شوٹ صحیح سے نہیں ہو پائی پیچھے بیگراند میزے گیا یاسین آگیا کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ شوٹ کر لیا اور میں چیلنج پر فرم کر لیا تو صحیح اگلا سوال میرے دوست نے پوچھا کہ گیمنگ کا کیا سین ہے گیمنگ کا کیا سین ہے گیمنگ کا بھی ہم نے کچھ سوچت ہو نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم ضرور گیمنگ دیں میں گیمنگ کا بنا راتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ بورے گے تو پھر میں بناو گا why not اگلا کوئشن ہے اگلی ویڈیو کب آئے گی اور اس کا کونٹینٹ کیا ہوگا کس پر آئی ڈی ویڈیو تو اگلی ویڈیو بہت جلدی آ جائے گی اور اس کا کونٹینٹ بھی ہم نے سوچ لیا ہے ایک ہم نے ویڈیو سوچ ہی ہے تو ویڈیو سوچ ہی ہے اس کے پوری کیار ہو گئی ہے اور اس میں آپ کو میرے ڈبل رول دیکھنے کو نہیں اور بہت اچھی ویڈیو سوال تو آپ لوگ کو بہت پسل آئے گی تو ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف تو اگلی سوال ہے کہ شوٹ کس سے کرتے ہو بھائی کمی سے کرتے ہیں اپنا اب ہی بتائے ہیں تو اگلی سوال ہے تمہارا گھر کہاں پہ ہے تو ہمارا گھر پاکستان میں ہے اور سندھ میں ہے اور کراچی میں ہے اور کھے باتے ہیں ویڈیو کراچی میں تو اگلا سوال ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل فیم کے لئے بنایا ہے یا منی کے لئے یہ بھی میں دو سے سوال پلچھا ہے دیکھو ہم نے یوٹیوب چینل جب میں نے یہ خود یہ یوٹیوب چینل کا خیال یہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ مجھے ایک بنانا ہے اب میں نے نہ فیم کے لئے بنایا ہے اللہ کی طرف سے فیم مل گیا مل گیا تو فیم مل گیا تو ایسی مل جائے گا بس چاہاں تک ہم بنا سکتے اپنی اچھی ویڈیو سپیش رہ سکتے آپ کو وہاں تک دے گئے نہ فیم کے لئے بنایا ہے نہ منی کے لئے فیم مل گیا ہے تو منی ایسی جائے گی بس ہم اپنے کونٹنٹ میں میند کرے جا رہے ہیں تو اب ہو چکے ہیں سارے کوئیسن ختم اگر آپ کو ہماری Q&A کی ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کرنا مت بولیں گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ دیکھتے ہیں اللہ حافظ